ایک آزان 22 موزن 13 جولائی 1931 کا سیاہ دن ڈوکرا مہراجہ کی فوش نے سری نگر میں سینٹرل جیل کے باہر 22 کشمیری کو شہید کیا تھا نماز زہر کے وقت ایک نوجوان نے آزان شروع کی تو مہراجہ کے اسپاہیوں نے گولی مار کر شہید کیا آزان کی تکمیل تک 22 نوجوانوں نے اپنی جوانوں کا نظرانہ پیش کیا شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دنیا بھر اور ایلو سی کے دونوں اعتراف مقیم کشمیری آج یوم شہدہ منا رہے ہیں صدر عارف علوی وزرازم عمران خان وزیر خارجہ شو محمود قریشی وزیر اطلاع شبلی فراس علی امین گنڈا پور وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار وزیر اطلاع پنجاب فیاسر حسن چوہان صدر عزاد کشمیر معصود خان وزرازم عزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا یوم شہدہ کشمیر پر کشمیریوں کی نسل در نسل جدجہد آزادی کو سلام عمران خان کہتے ہیں بھارتی غرق قانونی قبضے اور بربریت کے خلاف کشمیریوں کی جدجہد کام بیاب ہوگی صدر نولی گھر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بھی یوم شہدہ کشمیر پر شہدہ جمع کشمیر کو خیر آچے عقیدت شہباز شریف کہتے ہیں ڈوگرا فوج کے خلاف جام شہادت نوش کرنے والوں کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے درچ ہے کشمیریوں نے ثابت کیا کہ قرآن کریم اور اسلام کی عزت و حرمت انہیں اپنی جان سے پیاری ہے عالمی برادری اقوام متحدہ اور سلامتی کاؤنسل سے کشمیری سوال پوچھ رہے ہیں انہیں انصاف کب ملے گا مشال ملی کہتی ہیں 13 جولائے 1931 کو ڈوگرا راش نے اسلامی دشمنی کی تاریخ رکم کی سری نگر جیل کے باہر اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے والے ہمارے ہیرو ہیں مقبوضہ کشمیر میں آج بھی اللہ کا نام لینے والے جانے دے رہے ہیں دنیا نے بوسی نیائے مسلمانوں کے قتلیاں پر خاموشی کی طرح آج بھی چپساد رکھی ہے افسوس نانا کی لاش پر بیٹھا بچہ بھی عالمی ضمیر کو جنجھوڑ نہ سکا یوم شہدہ کشمیر پر مسلح فاش کی جانب سے جدوجہد آزادی کشمیر کے شہدہ کو خیراج عقیدت پیش جی جائے اس پی آر کہتے ہیں یوم شہدہ کشمیر آزادی کے لیے بہادر کشمیریوں کی لاس وال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے شہدہ کے لہو کا ایک کترہ فراموش کیا جائے گا نہ ہی معاف ہوگا دہائیوں سے جاری بھارتی مسالم جدوجہد آزادی کو دبانے میں ناکام رہے انشاءاللہ کامیابی کشمیریوں کا مقدر ہے بگبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج کا ظلم و ستمچاری فارنگ سے نوجوان شہید خاتون زخمی ہو گئی زخمی خاتون کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ظلہ انتناگ اسلامواد کے علاقے سری گفارہ میں غاسف فوج اور کشمیری نوجوانوں میں جھڑپے بھارتی فوج نے ایک مسجد کو گھیرے میں لے لیا بگبوزہ وادی میں مکمل ہر تال بوزل ہندو سرما اپنی بھونٹی حرکتوں سے باس دائیں بھارتی فوج کی ایلو سی کی ایک بار پھر خیلاف ورسی بھارتی فوج نے رکھ شکری سیکٹر اور کھوی رٹا سیکٹر میں شہری عبادی کو نشانہ بنایا بھارتی فورسز کی فائرنگ سے گیارہ سالہ بچی اور خاتون سمیت پانچ افراد زخمی پاک فوج کی جانب سے بھرپور جوابی کاروائی بھارتی گنے خاموش کروا دی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی بحالی کے لیے حکومت پاکستان کا بڑا فیصلہ پندرہ جولائی سے واہگا بورڈر کھولا چاہے گا ترجمان دفتر خارچہ کے مطابق افغان حکومت کی خصوصی درخاص پر پاکستان نے واہگا بورڈر کھولنے کا فیصلہ کیا معاہدے کے تحت پاکستان نے دونوں ممالک کے درمیان باہمی تجارت بحال کر دی پاکستان اور افغانستان کے درمیان گرونا سے پہلے کی پوزیشن پر تجارت بحال کی گئی ہے گرمی کے موسم میں سینٹ کا گرمہ گرم اشلاس بیریسٹر سیف کو این ایف سی ایوارڈ ترمیمی بل پیش کرنے کی اجازت نہ مل سکی این ایف سی ایوارڈ سے مطالق آئینی ترمیمی بل پیش کرنے کی تحریک مسترد تحریک کے حق میں سترہ مخالفین میں پچیس بوٹ آئے قائد ایوارڈ کا مشاہد اللہ کے متنازہ لفظ پر احتجاہ چیرمن سینٹ سے حضب کروانے کا مطالبہ مولانا عطاو رحمان بیریسٹر محمد علی سیف میں بھی تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا وزیراعظم عمران خان نے وفاقی قبینا کا اجلاس مندل کو طلب کر لیا اجلاس میں کئی وزراء ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے اجلاس میں ملکی سلامتی سیاس و معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا ایدل ازہا پر کرونا کا پھیلاؤ رکنے کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا جائے گا قابینا اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی بھی توسیق کی جائے گی قابینا اجلاس کا پانچ نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا پوری دنیا میں کرونا نے پنچے گاڑ لیے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ تیس لاکھ سرسائد ہو گئی ہلاکتوں کی تعداد پانچ لاکھ اکھتر ہزار سے تجاوز کر گئی امریکہ میں مرنے والوں کی کل تعداد ایک لاکھ سینتیس ہزار ساسو بیاسی برازین میں بہتر ہزار اکسو اکیاون برطانیہ میں چوالیس ہزار آٹھ سو انیس اٹلی میں چونتیس ہزار دوسو چوان سپین میں اٹھائیس ہزار چار سو تین فرانس میں تیس ہزار چار میکسیکو میں پینتیس ہزار چائے بھارت میں تائیس ہزار اکسو ستاسی اور روس میں گیارہ ہزار تین سو پین تیس افراد جان لیوہ وائرس سے ہلاک ہو گئے خورن اکھے پاکستان پر وار جاری مزید انہتر ہلاکتیں مرنے والوں کی کل تعداد پانچ لاکھ دوسو چیاسر تک پہنچ گئی متاثرہ افراد دو لاکھ اکیاون ہزار چیس سو پچیس ہو گئے سن میں سب سے زیادہ ایک لاکھ پانچ ہزار پانسو تین تیس کیس ریپورٹ پنجاب میں ستاسی ہزار سنتالیس اسلامباد میں چودہ ہزار اکسو آٹھ بلوچستان میں گیارہ ہزار اکسو پچاسی گلگت بلوچستان میں ایک ہزار چھ سو اکھتر اور آزاد کشپیر میں کیسز کی تعداد ایک ہزار پانچ سو نینار میں ہو گئی وفاقی وزیرہ صد عمر کی زیر صدارت ان سی او سی کا لاہور میں پہلا اجلاس وزیرہ اللہ پنجاب کی بطور میزبان شرکت وزیرہ صحت یاسم راشد اور وزیرہ قانون راجہ بشارت کی بھی شرکت سبائے چیپ سیکیٹریس کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت آسد عمر کہتے ہیں وفاقو پھیلاو سے رکنے کے لیے مویشی منٹیوں کے بہتر انتظامات بہت ضروری ہیں خاص طور پر جب بیوپاری شہروں میں جانور بیشنے کے بعد واپس گاؤں کا رخ کریں گے کرونا ایسو پیس کے خلاف ورزیوں پر حکومت کی چوبیس گھنٹوں میں کاروائیاں ان سی او سی کے مطابق چار سو اتالیس سے زائد مارکٹوں اور ایک ہزار دو سو اکتیس ٹرانسپورٹرز کو جرمانہ کیا گیا اسلامباد میں گیارہ مارکٹس خیبر پکتنکوام میں ایک سو سات پنجاب میں دو سو پچیس مارکٹ سن میں پینتیس مارکٹ اور تائیس ٹرانسپورٹ سیل آزاد کشمیر میں ایک مارکٹ اور گلگت بلکستان میں پچیس مارکٹس سیل کی گئیں وزیرالہ سن مراد علی شاہ سے جرمنی کے کاؤنسل جرنل ایگین ورل فات کی ملاقات دو طرفہ تعلقات کرونا کے دنیا اور عالمی مرشد پر اثرات پر گفتگو کاؤنسل جرنل نے وزیرالہ سن کی کرونا کے خلاف بروقت اقدامات کی تعریف کی مراد علی شاہ کہتے ہیں اب سن میں کیسز کم ہونا شروع ہو گئے ہیں ابھی عالمی وبا کو مزید کنٹرول کرنا ہے عالمی وبا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے کسی بھی شخص نئے علامات ظاہر ہوں تو اپنے لیے اور خاندان کے لیے ٹیسٹ لازمی کروائیں ٹیسٹ مصبت آنے پر حکومتی اہلکار اٹھا لے جائیں یہ تاثر درست نہیں ٹیسٹ مصبت آنے پر کسی ہسپتار میں لازمی لے جانے کی سوچ بھی خلط گھروں میں خود کو کرنٹینہ بھی کیا جا سکتا ہے مجتبہ مریضوں کا باہر نکلنا اور لوگوں سے ملنا خطرناک ہے موسیقی کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے عالمی وبا کے خلاف جنگ میں کیاپٹل ٹی وی قوم ملک اور سلطنت کے ساتھ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے بچنے اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اپنے پیغام کی مختصر ویڈیو بنائے اور ہمیں بھیجیں کیاپٹل ٹی وی نشر کرے گا پیمز ہسپتال اسلامباد میں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کا احتجاج وائی ڈی اے کے مطابق ای ڈی پیمز کا رویہ ڈاکٹرز کے ساتھ توہین امیز ہے ایڈمنسٹریشن کے لوگ چار مہینے کی ایکسٹرا تنخواہیں لے رہے ہیں ڈاکٹرز کو اضافی تنخواہ اور رسک الاؤنس نہیں دیا گیا سویپر ایمرجنسی میں ڈیوٹی کرنے والے پیرامیڈکس کو بھی اضافی کچھ نہیں دیا گیا ہماری تنخواہوں کا ساس سو چوراسی ملین منظور شدہ بجٹ کہا گیا مریم اور انگزیب کا بی آٹی بنانے والی کمپنی کو تین بڑے منصوبے دینے پر اظہار تشویش کہتی ہے امران صاحب ملک کے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو بی آٹی کے ساتھ کیا جس کمپنی پر پرچا درش کروانا اور بلیک لسٹ کرنا چاہیے تھا اسے مزید ٹھیکے دے دیئے ایک سو چھبیس عرب کے کھڑے بنانے والی کمپنی کو مزید ٹھیکے مفادات کے ٹکراؤ کی کھلے مثال ہے کسی منظومے سے پیسے کیسے کمانے ہیں یہ کوئی امران خان سے سیکھے شکر انکوائری کمیشن ریپورٹ میں اٹورنی جنرل نے سپریم کورٹ میں اضافی دستاویزات جمع کروا دیئے شکر انکوائری کمیشن کا گزر نوٹیفیکیشن بھی اضافی دستاویزات بھی شامل چینی کے خیمتوں میں اضافی پر وفاقی حکومت نے انکوائری کمیشن بنایا جس نے وفاقی صوبائے شگر ملوں سے معلومات اکٹھی کی ریپورٹ منظور ہونے کے بعد ریگولیٹرز کو عمل درامت کیلئے بھیجی کمیشن کی تشکیل آئین اور قانون کے مطابق ہے جواب کا مطل سپریم کورٹ میں پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ دو ہزار انیس کے خلاف درخاص قابل سمات قرار فریقین کو نوٹسس جاری اٹورنی جنرل پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی نوٹس جاری کر دئیے گئے جسٹس موشیر عالم کی سربراہی میں تین نکنی بینچ نے سمات غیر مہینہ مدت تک ملتوی کر دی دیب دے آصف زرداری کا کلفٹن کراچی گھر منجمنٹ کرنے کی توسی کے استعداہ کر دی جوالی ایکاؤنٹس کیس میں آصف زرداری کا کلفٹن کراچی گھر منجمنٹ کرنے پر ناپ کا جواب جمع توس شواہد ہیں کہ آصف زرداری نے کلفٹن کراچی کا گھر کرپشن سے بنایا کلفٹن کراچی گھر کی خریداری آصف زرداری کے سٹینو گرافر نے رکم دی آصف زرداری کو گھر کا سوال نامہ دیا جس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا احتساب عدالت کراچی میں محکمہ اطلاعات میں پونے چھ ارب روپے کی کرپشن ریفرنس کی سمات چھ اگست تک ملتوی سابق صوبائی وزیر اطلاع شرچیل میمن سمی دیگر ملزمان عدالت میں پیش ناپ کی جانب سے گواہ سوہر احمد کا بیان ریکارڈ کیا گیا عدالت نے آئندہ سمات پر گواہ کو بیان جاری رکھنے کی ہدایت کر دی ایٹی سی کراچی میں اوزائر بلو جج کے سامنے اعترافی بیان سے ہی مکرکا ہے آپ کا جج کے سامنے اعترافی بیان ریکارڈ ہوا جس پر آپ کے دستخط بھی موجود ہیں کل کو آپ اس کیس کے ٹرائل سے بھی مکر جائیں گے عدالت کے ریمارکس عدالت نے ارشد پپو قتل کیس میں پولس مقابلے میں مرنے والے بابا لارلہ سے مطالق ریپورٹ طلب کر لی عدالت نے آئندہ سمات پر ملزمان پر ترمیمی فرد جرمائیت کرنے کی تاریخ مقرر کر دی محکمہ فوڈ سیکیورٹی محکمہ زراعت اور پاک فوج کی مشترکہ ٹیموں کا انصدا دے ٹڈی ڈی ڈیل آپریشن ان لسی سی کے مطابق ملک بھر میں بائیس اشاریہ دو چھے لاکھ اکر پر کنٹرول آپریشن کیا جا چکا ہے چوبیس گھنٹوں میں پنجاب میں دو لاکھ پینتیس ہزار چار سو چاون سندھ میں ایک لاکھ تین ہزار آٹھ سو اکتالیس خیبر پکنقواں میں ایک لاکھ اناسی ہزار اٹھائیس بلوچستان میں دو لاکھ چھے ہزار نو سو اکیس اکر رقبے پر سپرے کیا گیا کراچی انتظامیہ کا دودھ مہنگا فروک کرنے وانوں کے خلاف ٹریک ٹاؤن چہتر دودھ فروشوں کو چار لاکھ چپن ہزار روپے سے زائد جنوانہ کر دیا انتظامیہ نے زلاجنوبی غربی زلوستی اور زلاشرکی کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کی ڈیری کیٹل فارمز اسوسییشن کا دودھ کی قیمتیں واپس لینے سے انکار شاکر گجر کہتے ہیں اگلے ماہ دودھ کی قیمت میں پندرہ روپے مزید اضافہ کیا جائے گا لہوریوں کو مہگائی سے چھٹکارہ نہ مل سکا سبزیوں اور پھلوں کے قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگیں سرکاری نرخوں میں پانچ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ انتظامیہ سرکاری ریٹلسٹ پر عمل درامت کروانے میں بھی ناکام دکاندار پھل اور سبزیاں منمانی قیمتوں پر فروک کرنے لگے مرگی کی قیمت میں بھی اضافہ اور کالیفونیا میس انچیاگو نیول بیس پر عمریکی بحریہ کے جہاز میں دھماکے کے بعد خوفناک آگ لگ گئی آگ لگنے سے سترہ فوجیوں اور چار سو سو سویلین سمیت اکیس افراد زخمی ہسپتال منتقل کر دیا گیا عمریکی میڈیا کے مطابق حادثے کے بعد امدادی کاروائیاں فوری طور پر شروع کی گئیں درشنوں فائر فائٹرز نے آگ بھجانے کے عمل میں حصہ لیا جہاز پر ایک سو ساٹھ کے قریب سیلرز موجود تھے